برسات کے دنوں میں ہمیرپو شہر کے سبھی چوک بدحال حالت پر آنسو بہا رہے ہیں اور جان چوکی میں ڈال کر باہن چالک سفر کر رہے ہیں حالت ایسی ہے کہ بڑے بڑے گڑھوں کے چلتے باہن چالکوں کو آوازہی میں بھاری پریشانی ہوتی ہے تو کبھی بھی درگھٹنا کا اندیشہ بنا رہتا ہے خاص کر دوپے یا باہن چالکوں کے لیے تو یہ گڑھیں مصیبت سے کم نہیں ہیں چاہے بات ندون چوک کی کرو یا پھر بھوٹا چوک کی یا پھر آنو چوک کی سبھی چوکوں پر کافی سمیں سے سڑک پوری طرح سے ٹوٹی ہوئی ہے لیکن سمبندیت ویوہاگ بھی کمگرنی نہیں سویا ہوا ہے بتا دیں کہ آنو چوک پر تو کئی درگھٹنایں بھی ہو چکی ہیں اور کئی بار بائیک سوار اپنی ہڈیاں تڑوا چکے ہیں شاید پرساسن کسی بڑی درگھٹنا کے انتظار میں ہے تبھی ان چوکوں کی بدحال حالت کو درست نہیں کر رہا ہے وائیک سوار شیام شنگ کا کہنا ہے کہ سڑکوں کی حالت دینیا بنی ہوئی ہے اور گڑھے ہی گڑھے پڑے ہوئے ہیں انہوں نے ویدھائک ہمیرپور سے نیویدن کیا ہے کہ جل سڑکوں کی حالت کو صدھارا جائے دیکھیں کہ آج جو سڑکوں کا حال ہو چکا ہے آپ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں چام بھی بہت زیادہ اور سڑک کتنے کی گڑھے ہیں کہ گاڑییں بھی جو اچھل رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بہت ہی مشکل کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے پساسن سے اور جو اسکانی بڑائک ہے ان سے بینمر لگے گل ہے کہ سوار جوہاں دیا جائے کیونکہ ہمیرپور سے شہر ہوئے ہیں یہ خوب شہر ہے اور اس کی سڑکیں ہیں اور اس کے بینمار یہ جو بڑے ہیں ان میں جو ہے بہت کٹے پڑے ہوئے ہیں سڑکوں کی حال تو بہت پستہ ہے ہم سی مانا کہ برشات کے کارن جو ہے جو ہمارے ہی مشکل کے باہر آسکتے ہیں جو ہے بند ہیں کنی کارنوں سے پر شہر کے اندر جو ابھی موشن بھی اچھا اور سب بڑی ہے پر ہم بھی سڑکوں کا حال بہت بڑا ہے تو جیسے ہی اس کی حالتیں صدر نہیں چاہیے یوہ کا کہنا ہے کہ سڑکوں کی بری حالت ہے اور جرہ سی بارش ہونے پر سارا پانے اچھل کر لوگوں پر گیرتا ہے انہوں نے بتایا کہ سڑکوں پر پڑے گڑھوں کو درست کیا جائے ثانی دکانداروں نے بتایا کہ ندون چوک پر بہت گڑھیں ہیں اور بائیک سوار کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے جس سے کئی بار بائیک سوار درگھٹنا گرست ہوئے ہیں انہوں نے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ برسات کے دنوں میں گڑھوں کی مرمت ہونے چاہیے بہت ہی برا حال ہے جب بارش ہوتی ہے تو جو بلدر والے ہیں انہوں نے بہت برا حال ہے بڑی گاڑی ہیں کیونکہ پانے کا کیچھے دیکھر موگ پر پڑھ جاتا ہے اور ہم نے کئی بار برسات نے اس کی مانگ کی کہ جلد جلد اس کی داروائی کی جائے وہ کہتے ہیں کہ یہ برسات میں نہیں ہو سکتا ہے برسات کے بار کریں گے یہاں پی ٹی وڈی والے آتے ہیں خوٹے سی مٹی ڈال کے چلنے جاتے ہیں اس سے عام جنت کو تو فرشانی ہائی ہے پہ یہاں پہ دو تین بار اکسیڈنٹ ہو گیا سکوٹی بڑے دو تین بار گر کے بیٹھ کے سوک میں آتے ہیں یہاں ٹیٹمنٹ کروانے ہیں تو ہماری چیمتی ہے کہ اس کو جلدی جلدی ٹھیک کیے جائے یہ بہت بڑی سمسے ہے یہ ہر سال ایسے ہی ہو جاتا ہے یہاں پر نالی کا پانی سارا باہر نگل جاتا ہے یہاں سوک پر سلکے سا نالی ہونی چاہیے تاکہ پانی سارا باہر نالی میں آئے ہاں کی گڑوں میں جائے یہاں پہ یہاں پہ کچھے بوٹا چونک میں ہیں دو تین جگہ ایسی ہیں ایک اڑوں میں ٹھولیس کے بعد تین جگہ ایسی ہیں یہاں پہ ایسے کھڈے پڑے ہوئے ہیں یہاں خدای کی ہوئے ہیں سرد نگلونچوں کے گڑے جو ہیں وہ بہت بوری حالت ہے یہاں پہ کئی بار جو ہے یہاں پہ جو ہے جو ہے جو بائک والے ہیں وہ بہت سکیٹ اوپر ہیں ہونی چھے گڑے ہیں ہونی چھے گڑے ہیں کہ یہ ہونی چھے گڑے ہیں یہ ہے ہونکوں ہے ہون کو وہاں ہے ہونکہ ہے اور یہاں پہ کئی بار جو ہے یہاں پہ بائک والے گرے بھی ہیں تو ہوسکیلل جا کے لے گئے ہیں ان کو ہن کو دکوان جاڑیں جو ہے یا کٹھے ہو کے جو ہے تو سرکار کو چھے یہ کھنسے کھنے گڑوں کو جو ہے پورتی کرنا چاہیے میٹی ڈال کے کر دیتے ہیں مٹی ڈال کے تھوڑی سی بارسو پہلے ہیں وہ بہت ہے پانی سے مٹی پہ جاتے ہیں پھر کھٹے بہیں کیا بہیں کیا بہتے ہو جاتے ہیں سرکار سے انتوار جائے کہ وہ کھان سے کھان میں گھڑے ہو جوا ہے وہ ٹھیک کیا جائے تاکہ جو آج جو آن جانے پارے ہیں تو سکتے ہیں یہ کہ وہ ٹھیک کیا جائے جو کھٹے ہیں ہزے کا گھڑے ہیں تو ان ازون چاک پہ دیکھ لو آنو میں دیکھ لو نیچے بھوٹا چاک پہ دیکھ لو بہنی ویرسٹ کانگریس تھی نیتا کلدی پتھانیا نے بھی سڑکوں کی حالت پر جلا پریشاشن کو کوستے ہوئے کہا کہ سڑکوں کی حالت خراب بنی ہوئی ہے اور لوگ پریشانی کی دور میں ہیں انہوں نے کہا کہ برطمان سرکار لوگوں کو مولبو سبیدائیں مہیا کروانے میں فیل ہوتی نظر آ رہی ہے میر پر سیر کی سرکینر ہے جو ابھی بسات ہوئی پہلی بسات ہو جاتی اس میں سرکار کی جو پول کھلی اس سے پتہ لگتا ہے کہ سرکار کے کاموں میں کتنی مجبوتی ہے اور سرکار کی جن سے اپنے دیس کو آگے دے جانے کا پیاس کر رہی ہے ابھی گرمیوں میں ان کی سڑکیں پہ نئے کیا بھول ہے تارین ہوئی اور ایک ہی بسات میں بہ گئی اُڑ بہ گئے اور آج تک جو ہے وہ سڑکیں جو سٹوڑنی ہوئی تمہارا لوگ پریشان ہیں دور درائج کے لوگ جانے کیلئے پریشان ہیں بجلی کی وہ حالت ہے آئے دن کٹ آئے دن کٹ آئے دن کٹ آئے دن کٹ لوگ دو دو تی دن سے کھڑے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ بھی ہاں ہر روز کٹ کا کیا مطلب ہے پانی پانی کی رسطہ جرمہ آگئی ہے ٹانس کے ٹائم میں ہر بارڈ میں ایک ٹینک بنا ہوا ہے آج تک اس میں پانی نہیں ہے سکیم جو ہے کھڑی ہے اور اس پرسات کے دنوں میں لوگوں کو پینے کے پانی پیسی مطلب ہے یہ نہیں سمجھا رہی ہے کہ سرکار کرنے کے دارے ہیں یا اس کے جو کڑے کرتے ہیں اس کے جو اسلاح کھا رہے ہیں وہ کونسی اسلاح درے ہیں جس سے لوگوں کو جہاں سے زیادہ پریشاندی ہوئے موسیقی موسیقی